واتس اپ گائز یار آج سے ہم لوگ انٹرمیڈیٹ یا ایڈوانس لیول کی سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں میں آپ کو کیوبنگ سے ریلیٹیڈ ٹپس ٹرکس بتاؤں گا جس سے آپ لوگ زیادہ زیادہ فاسٹ ہو سکتے ہیں تو اصل میں آج کی ویڈیو ہے کروس کے ٹاپک پہ تو آج صبح میں نے اپنے کروس کی ایوریج چیک کی کہ آخر میں کروس کتنے دیر میں بنا لیتا ہوں تو ایوریج او فائف ون سیکنڈ کے راؤنڈ باؤنڈ تھی ون پوائنٹ کچھ سیکنڈ ون پوائنٹ مطلب ایک سیکنڈ تھی ان شارٹس آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ میں ایک سیکنڈ میں کروس کمپلیٹ کر لیتا ہوں تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگوں کے لیے ایک ویڈیو بنائی جائے کروس سے ریلیٹیڈ جس میں میں آپ لوگوں کو کچھ انٹرمیڈیٹ ایڈوانس اور ایفیشینٹ لیول کی ٹپس ٹرکس بتا سکوں جس کی مدد سے آپ اپنا کروس اور زیادہ فاسٹلی سالف کر سکو تو اپنے مین ٹاپک پہ آنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو آج پھر ایک چارٹ سے سمجھانا چاہتا ہوں جو کہ میں نے کریٹ کیا سب سے پہلے میں تھوڑا سا کیمرے کی سیٹنگز کو چینج کر لوں تاکہ آپ لوگ اس کو پڑ پاؤ سب سے پہلے آپ لوگوں کو کیا کرنے ہے کلر سکیم یاد کرنے ہی اپنے کروس کی کلر سکیم کیا ہے گرین اورنج بلو ریڈ اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے گرین کے رائٹ سائٹ پہ اورنج ہوتا ہے اورنج کے رائٹ سائٹ پہ بلو ہوتا ہے اور بلو کے رائٹ سائٹ پہ ریڈ ہوتا ہے اگر آپ لوگوں نے ییلو کو اوپر پکڑا ہو تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں گرین کے رائٹ سائٹ پہ اورنج اورنج کے رائٹ سائٹ پہ بلو اور بلو کے رائٹ سائٹ پہ ریڈ آپ لوگ کو یہ کلر سکیم یاد کر لینی ہے آپ لوگوں کے ذہن میں یہ پوری طرح بیٹھ جانا چاہیے کہ گرین کی رائٹ سائیڈ پہ اورنج آتا ہے اورنج کے رائٹ سائیڈ پہ بلو اور بلو کے رائٹ سائیڈ پہ ریڈ جب آپ لوگوں کو رائٹ سائیڈ والے کلرز یاد ہو جائیں گے تو لیفٹ آٹومیٹکلی آپ کے ذہن میں آجیں گے نیچرلی اور اس کو یاد کرنے کا ایزی سا ٹیکنیک ہے آپ لوگ ہر کلر کا پہلا پہلا لفظ لے لو اور اس سے ایک لفظ بنا لو جیسے گوبر ہاں فنی سا ہے لیکن اس یہ ٹیکنیک بہت کام کی ہے میں نے پرسنلی اسی ٹیکنیک کو یوز کر کر اپنی کلر سکیم یاد کیسے جی سے گرین آر سے اورنج بلو ریڈ تو یہ تھی پہلی چیز آپ لوگوں کو یہ کلر سکیم اچھے سے یاد ہونی چاہیے اور اگر دوسری چیز کی بات کریں تو آپوزٹ کلرز تو آپ کو یہ تو پتا ہوگا کہ وائٹ کے آپوزٹ ییلو ہوتا ہے لیکن آپ لوگوں کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ بلو کے اپوزٹ گرین ہوتا ہے اور ریڈ کے اپوزٹ آرنج ہوتا ہے بلو کے اپوزٹ گرین ریڈ کے اپوزٹ آرنج یہ بھی آپ لوگوں کو یاد ہونا چاہیے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ کلر سکیم اور اپوزٹ کلرز کے بارے میں پتا لگا ہوگا اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکس ٹیپ پہ اپنی پہلی ٹپ سے میں شروع کرنے جا رہا ہوں سب سے پہلے اس کو سکرمبل کرتے ہیں تو سب سے پہلی میں آپ لوگوں کو ایک یہ ٹپ دے دوں ٹپ کہہ لو یا جو بھی کہہ لو وہ یہ کہ آپ لوگ نے اپنے کروس کو بارٹم میں ہی سالف کرنا ہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے آپ لوگ نے اپنے کروس کو بارٹم میں سالف کرنا ہے وائٹ کو نیچے رکھ کے میں آپ لوگوں کو ایک دفعہ بتا دیتا ہوں میرا اس سے کیا مطلب ہے آپ لوگ ایسے نیچے اس کو سالف کریں گے آخر بوٹم میں کروس آلف کرنے کی کیا وجہ ہے سب سے بڑی ریزن آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں یہ ہے کہ جب آپ لوگ ٹاپ پہ کروس آلف کرو گے تو اس کے بعد آپ لوگ پورا روٹیٹ کرو گے کہ ابر اس میں بہت وقت ضائع ہو جاتا ہے بہت زیادہ جس کے وجہ سے آپ لوگوں کو کروس نیچے ہی بنانا پڑتا ہے سیکنڈ گریٹ اور جو میں کہہ سکتا ہوں کہ پوری ویڈیو کی سب سے زبردست میں بات آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ کہ آپ لوگوں نے کروس بناتے وقت سینٹر پیسز کو اگنور مارنا ہے اس سے کیا مطلب ہے میں دوسرا ذرا خالی جس پہ کروس بنایا میں وہ بھلا کیوب آپ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں کہ اس سے میرا مطلب کیا ہے یہ ٹیکنیک کو یوز کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو کلر سکیم اچھے سے یاد ہونی چاہیے اگر نہیں یاد تو یاد کر لو اپوزٹ کلر اور کلر سکیم جو میں نے ابھی بھی آپ لوگوں کو ویڈیو میں پیچھے بتایا آپ لوگوں کو اچھے سے یاد ہونی چاہیے اور یہ کس طرح کام کرتا ہے میں بتا دیتا ہوں اس میں آپ لوگوں نے سینٹر پیسز کو اگنور مارنا ہے یعنی کہ آپ لوگوں نے یہ پیس سینٹر کیا اور اس کو آلائن کیا پھر یہ پیس کو ایسے آلائن کیا پھر اس کو ایسے اور اس کو ایسے مطلب ایک کے کلر کو آپ لوگوں نے سالف نہیں کرنا تو اگر آپ لوگوں نے کلر سکیم یاد کر لی تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ ریڈ کے رائٹ سائٹ پہ گرین آتا ہے تو جب میں ریڈ کو انسٹ کروں گا تو گرین اس کی رائٹ سائٹ پہ آ گیا اور ریڈ کے لیفٹ سائٹ پہ بلو آتا ہے اور یہ ہے ہمارا آخری آرنج پیس تو اس سب کو میں ہٹا کے آرنج انسٹ کروں گا اور انٹ پہ ہم آلائن کر دیں گے ان شوٹس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ایک ایک پیس لگا کر سینٹر پیس کو آلائن نہیں کرنا جیسے آپ لوگوں کو کلر سکیم یاد ہوئی تو پتا ہوگا گرین کے رائٹ سائٹ پہ آرنج ہے تو میں اس کو یہیں اس میں انسٹ کر دوں گا کیونکہ یہ دیکھیں یہ ساتھ ساتھ میچ ہے اس کو یہیں رکھ کے باقی پیس دیکھوں گا جیسے یہ ہے بلو اور آخری ریڈ پیس اور انٹ پہ میں آلائن کر دوں گا تو یہ ہمارا کروس بہت ایفیشنٹ اور اچھے وے میں بن جائے گا تو اب تک آپ لوگوں کو میں بیسکس بتا چکا ہوں اڈوانسٹ کروس میں کلر سکیم کو یاد کرو اور کروس کو ایک ایک پیس کر کے آلائن نہ کر دو پورا کروس بناو اور انٹ پہ آلائن کر دو اب میں کچھ آپ لوگوں کی اس کے کیسز پتانے جانے بلاؤں جو آپ لوگوں کو فیس کرنے پڑ سکتے ہیں پہلے کیس سے شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اگزمپل سالس کریں گے بہت زیادہ جس سے آپ لوگوں کے مزید ڈاؤٹس کلیر ہو جائیں گے پہلا کیس یہ ہے کہ اگر تین تینوں آپ لوگوں کے ایچ پیسی ٹھیک لگے ہیں کروس کے اور ایک فلپ ہونا تو اگر بیگنرز میتھڈ سے کرنے کوشش کریں تو بہت پوری فنگر ٹریک ہے آپ لوگ نکال ہوگے اس کو سائیڈ کرو گے اس کو کرو گے اور اس کو واپس لیکن اگر آپ لوگ بات کرو تھوڑا تھوڑا انٹرمیڈیٹ لیول کی تو آپ لوگ اس کو بہت اچھے الگوریثم سے سولف کر سکتے ہو جو کہ ہے آر پرائیم یو دونوں لیئر سمال یو آر پرائیم سمال یو پرائیم اور یہ بہت فاسٹ ہے یہ فلپ ہونا بہت فاسٹ دوسرے الگوریثم کی بات کیجئے تو یہ ہے اوپر کی طرف تینوں لگے ہوئے ہیں ہمارے کروس پیسیز اور اگر اس کو ایسے نیچے لائیں گے تو یہ فلپ ہونا تو اس کے لئے آپ لوگ رائٹ ہینڈ موو کا یوز کر سکتے ہو جو کہ بہت فاسٹ الگوریثم ہے لیکن یوں دونوں لیئرز کے ساتھ ہوگا آر سمال یو آر پرائیم سمال یو پرائیم آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ بہت فاسٹ الگوریثم ہے اچھا ہو سکتا آپ لوگوں کے پاس کبھی یہ سیچویشن آئی ہو آپ لوگ نے کروس کمپلیٹ کر لیا ہے لیکن دو کلرز تو ٹھیک ہے لیکن دو کلرز نے اپس میں اپنی جگہ بتلنی ہے گرین نہیں دھر جانا اورنج نہیں دھر جانا تو بہت ٹائم لگتا ہے بگرنز میتھر سے اس کو سالف کرتے ہو لیکن سپیڈ کیوبنگ میں آپ لوگ ایک ٹیکنیک کا یوز کر سکتے ہو جو کہ ہے یہ آر کو اوپر کرو آرینج کو اس سے میچ کرو آر کو نیچے کرو اس کو اس سے میچ کرو اور اس کو نیچے کر دو اور یہ بہت فاسٹ ہے اچھا ایک کیس یہ ہے جس میں یہ فلپ ہے اور یہ یہاں پر ہے اور اس نے یہاں پر انسرٹ ہونا بگنرز میتھر سے بہت ٹائم لگتا ہے لیکن سپیڈ سالونگ میں آپ لوگ سمال یو آر سمال یو پرائیم کر کے اس کو انسرٹ کر سکتے ہو ایک کیس کچھ اس قسم کے تین پیسز ٹھیک لگ گئے ہیں لیکن ایک یہ پیس ہے جو اگر ایسے کرو تو فلپ ہے تو آپ لوگ اس کو یہاں سے ہی کچھ اس طرح انسرٹ کر سکتے ہو ایک کیس کچھ اس طرح کا ہے کہ یہ لگے تو چاروں پیسز ہوئے ہیں دو ٹھیک ہیں لیکن دو آپوزٹ نے اپنی جگہ بدلنی ہے تو آپ لوگ ایم ٹو یو ٹو ایم ٹو کر سکتے ہو اور یہ اپس میں جگہ بدلنے گے یہ رہا ہمارا آخری کیس لیکن یہ بہت ہی ایفیشنٹ سلیوشن ہے اگر تو دو پیسز آپ کے لگ گئے ہیں اور اس نے انسرٹ ہونا تو آپ لوگ اس کو ایسے انسرٹ کر سکتے ہو لیکن اگر آپ لوگ اس کو انسرٹ کرتے ہو ایک دفعہ یو پرائن کر دو تو آپ لوگ اس کو بھی ساتھ انسرٹ کر سکتے ہو یعنی کہ ایک ایک کروس کلر کو آپ لوگوں نے انسرٹ کرتے ہو دوسرے کو بھی کر لیا میں دوبارہ دکھا دیتا ہوں اس طرح کا کیس ہے وائٹ اس طرف ہے تو آپ لوگ یہ دونوں کو ایک وقت میں سالف کر سکتے ہو اور یہ بہت کام آنے والا آگے اگزیمپل سالف میں آپ لوگ اس کی اگزیمپل دیکھنے کو مل جائے گی تو جلدی سے ریوائز کر لیتے ہیں ہم نے ابھی تک کیا کیا سیکھا کلر سکیم اپوزٹ کلرز ان کو ہم نے یاد کیا دوسرا میں نے بتایا کروس کو بوٹم میں بنانا ہے تیسرا میں نے بتایا کہ کروس کا ایک ایک پیس نہیں انسرٹ کرنا اور ان کو کلر سے میچ نہیں کرنا بلکہ کروس بنانے کے بعد پورا الائن کرنا ہے اس کے بعد ہم نے اس پر بہت سے کیسیز دیکھیں چار پانچے کیسیز دیکھیں اور اب میں فائنلی اگزیمپل سالف کے ساتھ آپ لوگوں کے پاس آگیا ہوں اب یہ اگزیمپل سالف آپ لوگوں کو تب بھی سمجھ آئے گی جب آپ لوگوں کو پچھلا سب کچھ سمجھ آ جائے گا کیونکہ یہ تھوڑا سا اڈوانس ہونے والا ہے تو یہ ہے میرے پاس پہلی اگزیمپل سالف تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ گرین پیس اورنج کے لیفٹ سائٹ پہ ہوتا ہے جیسے کہ کلر سکی میں ہم نے سیکھ لیا اور یہ ہے اورنج تو جب میں اس کو انسرٹ کروں گا اورنج کو تو یہ یہاں آجے گا کچھ اس طرح ان دونوں کا آپ کو پتہ ہے ریلیشن ایک دوسرے کے نیبرز ہیں اور یہ رہا بلو آپ لوگوں کو پتہ ہے بلو گرین کے اپوزٹ کلرز میں سے ہیں اور یہ رہا ریڈ تو ہم سب سے پہلے گرین کو گرین سے میچ کرتے ہیں تو یہ دونوں ہو گئے یہ پہلے ہی میچ ہے اور میں یہ کرنے سے پہلے ایک دفعہ ریڈ کلر کو ادھر لے آوں گا تاکہ یہ بھی اس کے ساتھ میچ ہو جائے چلتے ہیں دوسرے اگزمپل سالف کی طرف تو یہ ہے ہمارا سیکنڈ سکرمبل یہ 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 اور یہ تو سب سے پہلے میں اس میں کیا کروں گا گرین کو گرین کے سینٹر پیس سے میچ کروں گا اب کنڈیشن ہی ایسی ہے کہ اس میں ہمیں کرنا پڑے گا ڈی ٹو کر کے گرین کو گرین کے سینٹر پیس سے میچ کروں گا اور جب میں اس کو انسرٹ کروں گا تو آپ کو پتا بلو اورنج کے رائٹ سائٹ پہ ہوتا ہے تو یہ اس سے ٹھیک سے الائن ہو جائے گا اور آخری یہ فلپ بلا کیس جو میں آپ لوگوں کو پیچھے سکھا چکا ہوں چلتے ہیں اگلے اگزمپل سالف کی طرف اور یہ سکرمبل بہت اچھا ہے ریڈ پیس ہے یہ ہے بلو پیس اور جب میں بلو پیس کو اس طرح کرتے ہوئے انسرٹ کروں گا تو یہ آرنج آٹومیٹکلی ادھر آجے گا کیونکہ آپ کو پتا ہے ریڈ کے لیفٹ سائٹ پہ بلو ہوتا ہے تو میں یہ بلو کو کچھ اس طرح انسرٹ کروں گا اور اب آرنج آپ کو پتا ہے یہ بھی دونوں نیبرز ہیں تو میں اس طرح آرنج کو انسرٹ کر دوں گا الائن کروں گا کراس کو اور لاشٹ پیس انسرٹ کر دوں گا یہاں پہ یہ بہت ایسی اگزیمپل سالف ہونے جانے والی ہے میں کیا کرنے والا ہوں اس سکرین کو یہاں انسرٹ کرتے وقت ریڈ کو کر دوں گا کچھ اس طرح اور اب جب میں یہاں سے اس کو انسرٹ کروں گا اس کے اندر تو یہ آٹومیٹکلی آرنج سے آرنج مل جائے گا کچھ اس طرح تو یہاں آپ لوگوں کے سامنے یہاں بہت سے سیمپل سے کیسی ہیں سیمپل سے سولیوشنز ہیں لیکن تھوڑے سے ایفیشینسی کے ذریعے آپ لوگ اس کو بہت کم موس میں ایون کہ آپ لوگ پانچ چھ سات آٹھ میکسیمم آٹھ موس کے اندر آپ لوگ اپنا کروس بنا سکتے ہوں جتنی مرضی بری سیچویشن ہو میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں کہ آٹھ موس کے اندر آپ لوگ اپنا کروس پورا کر سکتے ہو کس طرح ابھی دیکھ لیتے ہیں تو میں نے اس کو بہت زیادہ سکرینبل کی اسی وجہ سے تاکہ میں آپ لوگوں کو بتا سکتا ہوں کہ یہ لوگ یہ کروس آٹھ موس میں زیادہ سے زیادہ آٹھ موس اور کم سے کم کتنے بھی ہو سکتے ہیں خیر تو آپ لوگوں کو پتا ہے ریڈ کے لیفٹ سائیڈ پر آتا ہے بلو ایک موس ہو گیا اورنج آتا ہے بلو کے لیفٹ سائیڈ پر دو اور اس کو انسٹ کرتا ہے میں گرین کو بھی کر دوں گا تو یہ رہیں گے تین چار پانچ چھے اور الائن سات سات موس میں کروس کمپلیٹ حد آٹھ موس میں ہو سکتا ہے اور ایک لیئر کو دو دفعہ گھمانا بھی ایک مووی اس میں کیوبنگ کی انڈسٹری میں شمار ہوتا ہے یعنی کہ یہ تو ایک موو ہو گیا لیکن اگر آپ لوگ اس لیئر کو دو دفعہ 180 ڈگری گھماتے ہو اس کو بھی ایک مووی ہی کہتے ہیں کیوبنگ انڈسٹری میں جانے سے پہلے ایک آخری ٹپ دیتا جاؤں پریکٹس پریکٹس اور بس پریکٹس تب تک کوئی فائدہ نہیں جب تک آپ لوگ خالی ویڈیوز دیکھتے رہو گے جب آپ لوگ پریکٹیکل کرو گے خود سے بناو گے بار بار بناو گے تو آپ لوگ اپنے سلویشنز ایجاد کرو گے اور اس سے سالف کرو گے کروس کو تو اس کا ایک اپنے ہی مزہ ہے تو یہ تھی میری سیریز کی پہلی ویڈیو تھوڑی سی جس میں میں ایڈوانس ٹپس ٹرکس آپ لوگوں کو بتاؤں گا تو آج کروس پر ویڈیو سی تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو کافی کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا اگلی ویڈیو آنے والی ہے انٹیوٹیو ایفٹویل پر ایفٹویل کے ٹوٹلی جتنے کیسیز ہیں انٹیوٹیو آپ لوگوں کو سمجھانے والوں آپ لوگوں کو مزائے گا اس ویڈیو میں ہم کسی الگوریتم کا یوز نہیں کرے گے بغیر کسی الگوریتم کے پورا ایفٹویل سکھا دوں گا اور وہ ویڈیو بھی آلماسٹ 19 سے 20 منٹ کی ہونے والی ہے جس میں آپ لوگ ٹوٹل کیو بینگ کا ایفٹویل سیکھ سکتے ہو تو آئی ہوپ آپ اس ویڈیو کو یہاں پر کرنا چاہیے ختم اگر آپ کو ویڈیو پسان دیئے تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کرنا چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا ملتے ہیں اگلی ایفٹویل کی ویڈیو میں گوڈ بہائی